میں آر ایس ایس کے آفیس میں کبھی نہیں جا سکتا ہوں اب میرا آپ کو گلہ کٹنا پڑے گا پہلے میں نہیں جا سکتا ہوں ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکرمیہ بسار شرما راحل گاندی بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کو اس مددے پر چنوٹی دے رہے ہیں جہاں بی جے پی سب سے زیادہ مضبوط ہے اور وہ ہے ہندو دھرم اور اس سے جڑے مددے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکرم خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوڑیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا دوستو کہ بھارت کا کوئی بھی غیر بھاجپائی نیتا ہندو دھرم کے مددے پر یا ہندوئزم کے مددے پر یا ہندوت کے مددے پر کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں علشتا اور کیوں کیونکہ یہ تمام نیتا اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ پورے پرچار تنتر پر بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ ہے ہندو دھرم اور اس پر سیاست نبے کے دشک سے بی جے پی کرتی آ رہی ہے اور اس لیے بھاجپائی کو لگتا ہے کہ ہندو دھرم اور اس سے جڑے مددوں پر اس کا کوپی رائٹ ہے اس کا ایک آدھکار ہے مگر راحل گاندھی لگاتار ہندو دھرم کے مددے پر رسس سے بھی اُلچتے ہیں اور بھاجپائی سے بھی اُلچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گودی میڈیا ہو یا بھاجپائی کا پرچار تنتر انہیں راحل گاندھی کو اس مددے پر گھیرنے دش پرچار کرنے اور یہاں تک کی جھوٹ پھیلانے کا بھی موقع مل جاتا ہے آج نیوز چکر میں دوستو ہم اس مددے کی چرشہ کرنے والے ہیں اور اس کی لیے میں مثال لے رہا ہوں پچھلے دو دنوں کی آج جب راحل گاندھی میڈیا سے روبر ہوئے اور دوسری طرف کل پردھان منطری نے ڈلی میں ایک روڈ شو کیا اور اس روڈ شو کو لے کر جس طرح کی کوریج گودی میڈیا میں ہوئی جی ہاں آج راحل گاندھی نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا مگر مجال ہے کہ کسی بھی گودی میڈیا کسی بھی نیوز چینل نے اسے لائیو اپنے چینلز پر دکھایا وہ اور جیسے میں نے کارکرم کی شروعات میں کہایاں نا دوستو ہندو دھرم کے مددے پر راحل گاندھی سیدھی چنوٹی بھاچپا کو دے رہے ہیں کیونکہ ایک پترکار نے راحل گاندھی سے سیدھا سوال پوچھا کہ کہیں نہ کہیں رسس کے نیتہ اور بھاچپا کے نیتہ لگاتار کہتے ہیں کہ بھگوا جو ہے وہ ہندو دھرم کا رنگ ہے تو راحل گاندھی نے جو جواب دیا اس کے لیے وہ راجنیتک مشکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے کوئی بھی دھرم نفرت نہیں سکھاتا ہے اور صرف بھگوا ہی ہندو دھرم کا رنگ نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ راحل گاندھی کو سنیں اور اس کے بعد میں اس کی چرچہ کرتا ہوں کسی بھی دھرم نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی نفرت فیلانی ہے اور ہندو دھرم پیس لونگ دھرم ہے محبت کا دھرم ہے جوڑنے کا دھرم ہے تو وہ جو بھی رنگ اپنانا چاہتے ہیں اپنا سکتے ہیں بہت جو ہندو دھرم میں لکھا ہے وہ نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ لوگوں کو دھمکانا چاہیے درانا چاہیے مارنا چاہیے ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا تو جو بھی رنگ اپنانا چاہتے ہیں اپنا سکتے ہیں بہت جو ہندو دھرم میں لکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے کافی پڑھا ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں تو سنا آپ نے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھگوہ کو لے کر کس طرح کی سیاست اس وقت دیش میں چل رہی ہے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک فلم آنے والی پتھان اس میں دپکا پاڑکون نے ایک اورنج رنگ کی بکینی پہنی ہوئی تھی یا یہ کہا جائے بھگوہ رنگ کی بکینی پہنی ہوئی تھی اور اس پر جو اتیوادی سنگٹھن ہیں یا جو نفرتی سنگٹھن ہیں انہوں نے بوال مچا دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سینسر بورٹ تک کو دخل دینا پڑا راہول گاندھی کا یہ کہنا کہ دیکھئے ہندو دھرم کو صرف بھگوہ کے ساتھ جوڑنا اور اس کے ذریعے نفرت پھیلانا اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے انہوں نے ایک اور مددے پر اپنی بات کہی اور یہ مددہ آنے والے دنوں میں کانگریس کے لیے بہت بڑی مشکل کا سبب بننے والا ہے یاد کیجئے امیت شاہ نے ترپورا میں اسی بھارت جوڑو یاترہ سے بوخلا کر راہول گاندھی کو منچ سے کہا تھا کہ راہول بابا ہم ایک جنوری کو رام مندر کے کپاٹ عام لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں پترکاروں نے پوچھا کہ ایک جنوری کو رام مندر کے کپاٹ کھلیں گے اور اس کے بعد ہندووں اور مسلمانوں میں جس طرح کا پولرائزیشن ہوگا جس طرح سے بٹوارے کی آگ پھیلائی جائے گی اس کا کیا جواب ہے تو راہول گاندھی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا انہوں نے کہا اور انہوں نے اپنا پرانا راگ علاپہ کہ نفرت کے بازار میں میں محبت کی دکان لگا رہا ہوں سنیے انہوں نے کیا کہا ہم ایک جنوری دوہزار چوبیس میں رام مندر جو ہے بھکتوں کے لیے کھول دیں گے تو ایک پھر وہ دیش جو ہے دوہزار چوبیس میں چناب بھی ہے پولارائزیشن دیفیٹنیٹلی they will take advantage for the polarization of vote جیسے آپ کی اور آپ کی ٹیم کہتے ہیں how will you face that wave and what is of your stealthy they will divide the country they will spread hatred in the country ہم نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے جائیں گے بہت ساری دکانیں کھول رہی ہیں محبت کی تو ہم یہ اپنا کام کرتے جائیں گے وہ ان کا کام کریں گے ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے ہندوستان کا کلچر ہے بھائیچارے کا ہے محبت کا ہے جیتا محبت کی ہوگی تو جیسے میں نے کہا نا راحل گاندی کی سامنے کئی چنوٹیاں ہیں ایک طرف ایک جنوری سے پہلے اور اس کے بعد جس طرح کا میڈیا coverage ہونے والا ہے پردھان منتری ناریندر مونی کو لے کر کیونکہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب رام مندر کا شلان نیاس ہوا تھا تو بھگوان شری رام کو تو بی جی پی نے اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک جنوری دوہزار چوبیس سے پہلے دسمبر کے مہینے میں مدھ پردیش ہتیس گڑھ راجستان کے جناب ہیں رام مندر اور اس سے جڑا coverage اسی وقت شروع ہو جائے گا اور کانگریس اور راحل گانی دونوں کو اس بات کا بھاس ہے آپ اندازہ لگائیے کہ تمام نیوز چینلز پر صرف اور صرف پردھان منتری دکھیں گے تمام نیوز چینلز صرف ان کا گنگان کریں گے اور اگر آپ کو اس کا سبوت چاہیے تو کل کی گھٹنا پر گوھر کیجئے کل پردھان منتری ناریندر موڈی نے ایک روڈ شو کیا مشکل سے ایک یا دو گھنٹے انہوں نے روڈ شو کیا تھا دوستوں اور میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کس طرح کی coverage کر رہا تھا میڈیا نے ابھی سے بھارتی جندہ پارٹی کو جتلا دیا جبکہ ابھی لوگ سبح چناب میں وقت ہے دیکھئے ABP News 2024 کی تیاری کیا موڈی سپر بھاری یعنی کہ ایک روڈ شو کیا اور میڈیا کے گلو اور کالو یہ سب کہنے لگے آگے دیکھئے 24 کی تیاری موڈی سپر بھاری اب ABP News اور Z News الگ الگ چینل ہیں مگر دونوں کی بھاشا سمان پھر دیکھئے راشت کی بات سڑک پر موڈی 24 کی جنگ شروع ارے بھائی ساہب موڈی جی تو ابھی ایک گھنٹے کی لئے اترے تھے اور جنگ بھی شروع کر دیا آپ نے آگے دیکھئے ساہب دھرتی پتر پردھان منتری نریندر موڈی نے زمین پر نہیں چلے وہ انہوں نے ایک روڈ شو کیا گاڑی کے اوپر بیٹھ کر کروڑوں کی اپنی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر مگر اس نیوز چینل نے انہیں دھرتی پتر تک بتا دیا آگے کیا کہہ رہے ہیں موڈی دو ہزار چوبیس کیلئے تیار ڈلی سے شنگ ناد پھر دیکھئے تیس کا سندیش چوبیس میں موڈی سنگ دیش بھاشا پر گور کیجئے دوستوں تیس کا سندیش چوبیس میں موڈی سنگ دیش یعنی کہ ابھی میں نے اترا کھنڈ کے چناؤوں کے دوران بھی کہی تھی اور اتر پردیش کے چناؤوں کے دوران کہ وپکش کی چناؤتی بہت مشکل ہے ایک طرف دھرم کے آدھار پر وپکش پر نشانہ سا آدنا بھاچپا دوارہ ان کے پرچار تنتر دوارہ اور پھر میڈیا کھلہ راہول کی یاترہ ورس موڈی کا روڈ شو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چینل جو ہے تلنا کر رہا ہے راہول گاندھی اور موڈی کے بیچ پردھان منتری موڈی صرف ایک گھنٹے کے لیے انہوں نے پدیاترہ بھی نہیں کی انہوں نے صرف ایک روڈ شو کیا مگر یہ چینل آپ دیکھ سکتے ہیں راہول کی یاترہ versus موڈی کا روڈ شو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے بات یہاں نہیں رکھتی دوستو 23 کا موڈی منتر 24 کا ویجائے ینتر اور یہ ہی دوستو پاپا کی پریاں اور میڈیا کی گلو اور کالو اتنے اتنے convention center پھر z news کہتا ہے موڈی کا mega show اور پھر abp news میں دیکھئے پردان منتری موڈی کے road شو سے پہلے سجی ڈللی کی سڑک کیا ہے تیاریاں ڈللی کی سڑک کو انہوں نے دلہن تک بنا دیا دوستو تو ایک طرف راہول گاندی کی کی بھارت جوڑو یاترہ جس پر میڈیا کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اور توجہ دیتا بھی ہے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے گانگ بتاتا ہے اور دوسری طرف پردان منتری نریندر موڈی دو منٹ کے لیے اترتے ہیں سڑک پر اور دیکھئے کس طرح گنگان شروع ہو جاتا اس لیے راہول گاندھی کی چنونتی بہت زیادہ مشکل ہے اور ان سے ایک پترکار نے سوال بھی پوچھا کہ جب آپ ستہ میں آئیں گے تب کیا آپ بھی میڈیا پر اسی طرح سے کنٹرول کریں گے وہ سوال سنیے اور راہول کا جواب سنیے مالی جی کانگرس ستہ میں آتی ہے اور آپ پردان منتری بن جاتے ہیں تو جو یہ نیشنل ٹی وی پہ جس کو آپ گودی میڈیا کا نام دیتے ہو تو اس پہ ہندو مسلم کا چلتا ہے آپ بولتے ہو کہ بھارت کو باٹ رہے ہیں وہ تو کیا آپ اس پہ روک لگائیں گے اور کیا آپ بول نہیں میں نے گودی میڈیا تو کبھی نہیں کہا ہے وہ میرا فریز نہیں ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے ریپورٹرز ہیں آپ کی اتنی گلتی نہیں ہے آپ پر کنسٹینٹس ہیں آپ کے جو مالک آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی بھابنہ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ آ کے مجھے بولتے ہو جو آپ کو دیش کے بارے میں لگتا ہے میں جانتا ہوں تو میں آپ کی کرتیسیزم نہیں کر رہا جو میڈیا کا سٹرکچر ہے اس کی میں کرتیسیزم کر رہا کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈیپینڈنٹ میڈیا کی فیلوسفی ہے کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن کی فیلوسفی ہے میں آپ کو بتاؤ اگر کانگریس پارٹی یہ کرنا بھی چاہے کہ ہم میڈیا کو مطلب جیسے آپ نے کہا اپنا بنا دو ہمارے میں وہ capability نہیں ہم اس کو implement نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا structure اتنا centralized نہیں ہے بی جی پی جتنا ہم independent میڈیا چاہتے ہیں fair میڈیا چاہتے ہیں اور جو میڈیا میں نفرت فیلائی جاتی ہے اور وہ فیلائی جاتی ہے اور جو میڈیا distraction کا role play کر رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھاشن میں کہا تھا جب کوئی جیب کترہ آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا دو تین لوگ آتے ہیں ایک دھیان کو ادھر لے جاتا ہے اور پھر جیب کٹی جاتی تو inadvertently موسیقی موسیقی